اسلام علیکم بچوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میرا نام مسندیب ہے اور آج ہم الفاظ کو الف واؤ چھوٹی یہ بڑی یہ سے ملانا سیکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ الف واؤ چھوٹی یہ اور بڑی یہ مسوتے کہلاتے ہیں اور ان مسوتوں کی مدد سے ہم بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں تو آج میں جو آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم ان کے ساتھ ملا کر ہم نئے الفاظ بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس لفظ ہے چارٹ چارٹ کو ہم سب سے پہلے ملائیں گے الف کے ساتھ تو کس طریقے سے ملائیں گے سب سے پہلے ہم بنائیں گے جی علیف جا پھر ہمارے پاس آئے گی ٹے کی آدھی شکل ٹے کی آدھی شکل لکھی اور اس کو کس کے ساتھ ہم نے ملانا ہے الف کے ساتھ تو ہم نے الف کے ساتھ ملایا تمہارے پاس لفظ بن گیا چارٹا چارٹ سے بن گیا چارٹا اب ہم اس کو ملائیں گے واؤ کے ساتھ تو جی علیف جا ٹیکی آدھی شکل ہم نے ملائی اور ہم نے اس کو کس کے ساتھ ملا دیا واو کے ساتھ چاٹو تو ہمارے پاس دوسرا لفظ بن گیا چاٹو اب ہم چاٹ کو ملائیں گے چھوٹی یہ کے ساتھ چے علیف چا ہم نے ٹیکی آدھی شکل بنائی اور اس کو ملا دیا ہم نے چھوٹی یہ کے ساتھ تو بن گیا چاٹی پھر ہم نے لکھا چے علیف چا اور اس کو ہمیں کس کے ساتھ ملانا ہے بڑی یہ کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم نے بنائی ٹیک کی عادی شکل اور کس کے ساتھ اس کو ملایا بڑی یہ کے ساتھ تو کیا بن گیا چاٹے ایک اور لس آپ کو میں بتاؤں گی پھر اس کے بعد باقی سارے الفاظ آپ خود بنائیں گے سوچ اب سوچ کو پہلے ہم کس کے ساتھ ملائیں گے علف کے ساتھ سینوہ سو چیک کی عادی شکل ہم نے بنائی اور اب ہم کیا کریں گے علف کے ساتھ اس کو ملا دیں گے سوچا پھر ہم نے لکھا سینوہ سو اور پھر ہم نے بنائی چیک کی عادی شکل اور ہم کس کے ساتھ ملائیں گے واو کے ساتھ تو کیا بن گیا سوچو پھر ہم نے لکھا سینوہ سو چیک کی عادی شکل اور ہم کس کے ساتھ ملائیں گے چھوٹی یہ کے ساتھ سوچی سینوہ سو چے کی عادی شکل اور کس کے ساتھ ملائیں گے بڑی یہ کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ چار نئے الفاظ بن گئے سوچ سے کیا بن گیا سوچا سوچو سوچی سوچے اب انہی الفاظ کو سیکھنے کے لیے ہم ایک سرگرمی کریں گے اس کو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا اور آپ یہ جو ہے وہ گھر میں بھی ضرور کیجئے گا یہاں پہ دیکھئے ایک رول ہم آپ نے بنانا ہے اور اس میں ہم چھوٹے چھوٹے رنگ ڈال لیں گے یہ کون آ گیا ہماری کلاس میں جان کیوں آئے آپ کلاس میں میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے سرگرمی بہت پسند ہے کیا میں بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی کریں سرگرمی لیکن آپ بلکل جو ہے وہ سائٹ پہ ہو کر بیٹھیں گے اور بلکل کلاس کو تنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ الفاظ ہیں کٹ سوچ بول اور جاگ اب ہم ان الفاظ کو کس کے ساتھ ملائیں گے سب سے پہلے ہم ملائیں گے آپ ان الفاظ کو واو کے ساتھ چھوٹی یہ کے ساتھ بڑی یہ کے ساتھ اور الف کے ساتھ ملا کے ہم نئے الفاظ جو ہے وہ بنائیں گے اب سب سے پہلے ہم جو ہے ہم کون سا لفظ لیں جان آپ بتائیں کون سا لفظ لیں ہم لیتے ہیں سوچو سوچ 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 کو دیکھیں سوچ کے علاوہ کوئی اور لفظ بتائیں یہ والا لفظ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں جاگ اب جاگ کو سب سے پہلے ہم ملائیں گے الف کے ساتھ تو جب ہم جاگ کو الف کے ساتھ ملائیں گے تو بچوں آپ بھی غور سے دیکھیں کہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو جب بھی نظر آئے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو الف کے ساتھ جو ہے وہ لفظ نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس جب ہم جاگ کو ملائیں گے الف کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا جاگا کیونکہ گاف الف کے ساتھ ملاو ہے نا تو جاگا اسی طرح سے جب ہم جاگ کو ملائیں گے باؤ کے ساتھ تو یہاں ہم ڈھونڈیں گے کہ ہمارے پاس کہاں پہ وہ لفظ آ گیا جان آپ بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے جی اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ بھی یہ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس گاف جو ہے وہ باؤ کے ساتھ ملاوہ ہمیں مل گیا اب یہاں پہ جب گاف جو ہے وہ باؤ کے ساتھ ملا تو کیا لفظ بن گیا جاگو جاگ کو ہم نے باؤ کے ساتھ ملایا تو کیا بن گیا جاگو اب ہم جاگ کو کسی اور لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں یہ چھوٹی یہ کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو یہاں ہم دیکھیں کہاں ہمیں ملے گا یہ آ گیا ہمارے پاس چھوٹی یہ کے ساتھ ملاوہ آ گیا تو کیا لفظ بن گیا جاگی اسی طرح سے اب ہم جاگ کو کس کے ساتھ ملائیں گے بڑی یہ کے ساتھ تو بڑی کسی اور کس طرح سے ملائیں گے ہم ڈھونڈیں گے لفظ کو اس کو گھوماتے گھوماتے اوہ یہ تو ہمیں جلدی سے مل گیا تو ہمارے پاس کیا لفظ بن گیا جاگے جاگ سے جاگا جاگو جاگی جاگے اب اسی طرح سے ہم جو ہے وہ اور الفاظ کو بھی ملا سکتے ہیں جیسے کہ ہم ملاتے ہیں ایک لفظ کو بول بول کو اگر ہم ملاتے ہیں سب سے پہلے الیف کے ساتھ تو ہم ہمارے پاس کیا لفظ آ جائے گا یہ دیکھیں الیف کے ساتھ ہم نے جب ملایا تو ہمارے پاس کیا لفظ آ گیا بولا یہ دیکھیں لام تھا نا لام کے ساتھ ہم نے الیف کو ملا دیا تو لفظ بن گیا بولا اسی طرح سے اب ہم بول کو ملائیں گے واؤ کے ساتھ تو ہم ڈھونڈتے ہیں واؤ کے الفاظ میں جان دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ جی کہاں پہ ہے مجھے لگتا ہے ارے یہ جو یہیں پر ہے یہیں پر ہے بولو جب ہم نے واؤ کے ساتھ جو ہے وہ ملایا تو کیا لفظ بن گیا بولو اب ہم واؤ کو ملاتے ہیں واؤ کے ساتھ ہمارے لفظ بن گیا اب ہم بول کو ملا رہے ہیں چھوٹی یہ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا لفظ بن گیا یہ دیکھیں چھوٹی یہ کے ساتھ مل گیا تو ہمارے پاس بن گیا بولی اب ہم اس کو ملاتے ہیں بڑی یہ کے ساتھ تو ہمارے پاس یہاں سے ہم جھونگتے ہیں یہ لفظ بن گیا یہ دیکھیں ہمارے پاس بن گیا بولے تو اب ہمارے پاس بول کے سارے الفاظ آگئے بولا بولو بولی بولے اس سرگرمی کو آپ جو ہے وہ ضرور کیجئے گا جان آپ کو مزایا یہ سرگرمی کرتے ہیں جی اور میں تو یہ ضرور بناؤں گا ٹھیک ہے آپ بھی بچوں اس کو گھر میں بنائیے گا بہت آسان ہے اس کو بنانا آپ نیچے سے ایک کمپیوٹر پیپر سے رول بنا لیجے گا اور اوپر یہ سرکل بنا کے آپ جو ہے وہ کیا کریں گے ایسی سرگرمی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ